اسلام علیکم میں حسنان چائنہ والا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیلی مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز رسیب ہوتے ہیں کہ ہم پروڈٹس بائے کرنا چاہتے ہیں چائنہ سے اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں سیل کرنا چاہتے ہیں بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں رائٹ سپلائر نہیں ملتا ریلائیبل سپلائر نہیں ملتا ڈر ہوتا ہے کہ سپلائر فراد نہ کر دے اچھی کالیٹی کی پروڈٹس نہیں ملتی اور ان سب سے بڑھ کے کہ ہماری ٹارگٹ پرائس اچیو نہیں ہوتی پرائسیز بہت ہائے ہو گئی ہیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے سپلائر فائنڈ کریں سپلائر فائنڈ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ لوگوں کو بتائے بھی ہوئے ہیں کچھ ویڈیوز میں میں نے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ علی بابا پہ جا رہے ہوتے ہیں علی بابا پہ سرچ کرتے ہیں علی بابا کریڈنگ کمپنیز بھی اپیلیبل ہیں مینیفیکسر بھی کچھ حد تک اویلیبل ہیں ہول سیلر اویلیبل ہیں تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ علی بابا پہ جاتے ہیں جا کے سرچ کرتے ہیں پرائرز کو اور وہاں سے سپلائر ڈھونڈنے ہی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ انگلیش میں چونکہ پلائر فائنڈ اویلیبل ہے لوگوں کو کمفرٹیبل لگتا ہے اس کو یوز کرنے میں کمفرٹیبل رہتے ہیں اچھا جن لوگوں کو علی بابا سے نہیں ملتی پرائرز یا جو لوگ تھوڑا زیادہ کام کر چکے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وانسکشیٹڈ پہ موو ہو جاتے ہیں وانسکشیٹڈ ڈاٹ کام کے اوپر جا کے سپلائر فائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساروں لوگوں کو سپلائر مل بھی جاتے ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو سپلائرز پھر بھی نہیں ملتے یا ان کی پرائرٹ کے اندر کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے پرائیسز کو کمپیٹ کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے پرائیسز کو اچیو کرنا نیگوسیشن ان کے لیے بڑا پرابلم ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی بیس پر ان کو سپلائر نہیں ملتے تو اس میں سب سے ایک بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ فیزیکلی سپلائرز کو سرچ کریں فیزیکل مارکٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے سپلائر کو دیکھیں چائنہ میں آپ فیزیکلی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یا تو آپ چائنہ آئیں گے اور ایک ایک سپلائر کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ٹائم بھی لگے گا آپ کی کاؤس بھی آئے گی تو بیس طریقہ کیا ہے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو ایکزیبیشنز ہوتی ہیں آپ ان کو جائن کریں جیسے کہ آج کل کینٹن فیئر ہو رہا ہے کینٹن فیئر کو ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر بھی کہتے ہیں چائنہ کا دنیا کا سب سے بڑا یہ ایک فیئر ہوتا ہے ایکزیبیشن ہے جس میں سپلائرز اور بائرز اکٹھے ہوتے ہیں سال میں دو دفعہ گونچوں میں یہاں پہ یہ کینٹن فیئر ہوتا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کینٹن فیئر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنی پرادک کو سورس کرنے لگیں سپلائر کو فائنڈ کرنے لگیں تو آپ کو بہت اچھی پرائسز مل سکتی ہیں کوالٹی مل سکتی ہیں اب ان فیکٹرز کو میں ون بائی ون ڈسکس کر لیتا ہوں کہ کیا امپورٹنس ہے کینٹن فیئر کی یا جو باقی ایکزیبیشن ہیں یا جو ٹریڈ چوز ہوتے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں نمبر ون یہ کہ اگر آپ کو اچھا سپلائر چاہیے ہے آپ کو پیسٹ کالٹی کی پرادک چاہیے ہیں اگر آپ کو پرائسز کے اندر کمپیٹ کرنا ہے اچھی پرائسز کو لینا ہے تو آپ کے لیے کینٹن فیئر جو بیسٹ ہے کیوں بیسٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ہی جو ہے ایریا کے اندر ملٹیپل سپلائرز مل جاتے ہیں علی بابا کے اوپر آپ کو سپلائر ملتے ہیں آن لائن آپ موبائل سے بیٹھ کے ڈھون رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سپلائر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے سپلائر آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا وہ میسیجز دیکھ رہا ہے وہ آپ کی کیوریز کچھ اس کو سمجھ آ رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں میسیجز میں آپ کو پتا ہے کہ ایموشنز اور یہ چیزیں نہیں شامل ہوتیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید سپلائر روڈلی مجھے جواب دے رہا ہے حالانکہ وہ روڈلی آنسر نہیں کر رہا ہوتا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ فیزیکلی سپلائر کو مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فیزیکلی اپنے سپلائر کی پرودٹ کی قوالیٹی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں پرودٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے آپ کو جو پرودٹ چاہیے آپ اس کی پرودٹ کی قوالیٹی کو چیک کریں ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد اس سے جاہے وہ آپ اس کو فائنلائز کر سکتے ہیں بیسٹ اون قوالیٹی آپ کے سامنے ملٹیپل سپلائر سین پرودٹ کے multiple suppliers آپ کو مل جاتے ہیں آپ ان سب کی products کی quality کو compare کر سکتے ہیں on the spot اس کے بعد جو بڑی reason ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو price negotiation کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ competition ہوتا ہے multiple suppliers available ہیں suppliers کو پتا ہے کہ اگر ہماری product اچھی ہے اور ان کو product لینے میں interested ہے but prices کا issue آ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے دوسرے supplier کے پاس ساتھ ہی بچ ہے وہ دوسرا supplier ہے اس کے پاس چلے جائیں گے تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ compete کریں prices کو اور آپ کو اچھی prices دے دیتے ہیں اس کے بعد جو بڑا فائدہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو بڑی factories ہیں وہ majority جو ہے وہ alibaba پہ manufacturer نہیں اپنی جو ہے وہ ان کے stores نہیں ہیں 1688.com کے اوپر بھی نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں they are just focused کہ ہم نے canton fair میں جانا ہے وہاں سے اپنے clients لینے اور پورا 6 مہینے ان کو sell کرنا اس کے بعد دوبارہ canton fair میں آنا اور پھر اپنے clients لینے اور ان کو sell products جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو alibaba کے اوپر alibaba پہ mostly ایسے سب جاتے ہیں وہ traders ہیں یا ایسے suppliers ہیں جن کے پاس زیادہ کام نہیں ہے جن کا زیادہ کچھ بڑا business نہیں ہے تو وہ وہاں سے کوشش کر رہے ہوتا ہے کہ ہمیں supplier مل جائے business مل جائے جو بڑی factories ہیں میں personally بہت ساری factories کو جانتا ہوں جو 90 سے کام کر رہی ہیں but still وہ لوگ ابھی بھی alibaba کے اوپر ان کے stores available نہیں ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی بھی alibaba کے اوپر جانے کی ٹھیک ہے تو آپ کو اب دیکھیں نا اب جب ایک supplier ہے وہ alibaba کے اوپر نہیں ہے تو اس کو وہاں پہ اس کی charges دینے کی ضرورت نہیں ہے وہی discount وہ آپ کو دے دے گا اب ایک supplier جو alibaba کے اوپر product list کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو physical market میں بیچ رہا ہے جو alibaba پہ sell کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جب اس product کو بیچنا ہے تو بیچنے کے بعد میں نے alibaba کو بھی commission دینا ہے تو اس supplier نے وہ commission آپ سے ہی لینا ہے اس نے اپنی جیب سے نہیں پی کرنا ٹھیک ہے تو جو دوسرا supplier جو physical market میں بیچ رہا ہے اس کو یہ cost نہیں پی کرنا پڑتی وہ آپ کو discounted price کے اوپر دے دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ یہاں پہ اچھی prices کو achieve کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک جو اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی products related آپ کی niche سے related نئی نئی products کے ideas مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک product کو sell کر رہے ہیں اس سے related دوسری product تیسری product کوئی نئی variety کوئی نئی addition اس product کے اندر اس کی functionality کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں جو شاید آپ کو alibaba پہ اس طریقے سے ہر supplier کی نامل سکیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو main ایک اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس industry کی insights کا پتہ چل جاتا ہے کہ market کے اندر کیا چل رہا ہے نئی products کے ideas ملتے ہیں کیا trend چل رہا ہے market کے اندر ان چیزوں کی information بھی آپ کو canton fair پہ مل جاتی ہے اب جب اتنے سارے فائدے ہیں تو canton fair پہ لوگ آتے کیوں نہیں ہیں اس کی main شاید جو میں سمجھتا ہوں reason وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں travel کرنا بڑا مشکل ہے ہمیں ویزا نہیں ملے گا by the way ویزا کیلئے business visa کیلئے اگر آپ لوگ information چاہیے تو already میرے youtube channel کے اوپر business visa کیسے لگوانا ہے چائنا کا اس کی complete details available ہیں آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں business visa لگوانا کو مشکل کام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں visa نہیں ملے گا ہمارے آپ کو time لگ جائے گا ہمیں شاید language کا issue آئے گا ہماری traveling cost آئے گی میرا یہ خیال ہے کہ جتنی cost آپ alibaba کے اوپر online pay کر رہے ہیں اور ہر order پہ پہ کر رہے ہیں بار بار پہ کر رہے ہیں اس سے کئی کم cost جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ آنے سے اچھی product مل سکتی ہیں کم cost کے اوپر تو میں یہ suggest کروں گا کہ آپ ضرور آئیں باٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی still آپ میں آپ آ نہیں سکتے due to any reason تو اس کا solution یہ ہے کہ source fellow کی team جو ہے وہ خود اس وقت بھی canton fair کے کو attend کر رہی ہے میں خود بھی canton fair میں آیا ہوا ہوں multiple suppliers کے ساتھ آج میں ملا ہوں ان سے باتچیت ہوئی ہے ان کے ساتھ ایک اچھا connection build کیا ہے تو آپ لوگ بھی اگر خود نہیں آسکتے تو آپ اپنی product کی details جو ہے وہ ہمارے ساتھ میری team کے ساتھ share کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو یہاں کے physical suppliers especially ایسے suppliers جو شاید alibaba پہ selling کر رہے اور ان کی prices بہت اچھی ہیں quality بہت اچھی ہے اور وہ آپ کو مطلب samples دے کے آپ اس کا factory کو audit کروا کے بڑے آرام سے آپ اچھے suppliers تک مہویں سکتے ہیں اپنی product کو source کروا سکتے ہیں تو ایسے لوگ جن لوگوں کو ابھی بھی product sourcing کے کسے related issues آ رہے ہیں یا سپلائر نہیں مل رہا اور اب وہ ابھی right now اس سال وہ نہیں آسکتے کیونکہ یہ تین تاریخ کو شاید تین میئے کو ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ آپ ہم سے content کر سکتے ہیں میں آپ کو number یہ mention بھی کر دوں گا بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں plus 86 130 112 118 111 یہ whatsapp ہے ویچیٹ اگر آپ add کرنا چاہیں تو ویچیٹ id ہے sourcefellow میں آپ mention کر دوں گا www.sourcefellow.com website آپ وہاں پہ بھی visit کر سکتے ہیں facebook page کے اوپر بھی تو آپ کہیں پہ بھی contact کر سکتے ہیں آپ کی اپنی product کی details share کر سکتے ہیں ہماری سب سے top priority ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی product کی information کو disclose نہ کریں تو آپ کی product data کو confidential رکھتے ہوئے آپ کی product supplier کو find کرنا ان کو check کرنا ان کے ساتھ contract کرنا یہ ساری چیزیں sourcefellow provide کر رہا ہے آپ لوگ contract کر سکتے ہیں اپنی prices لینے کے لیے اور اچھی product source کر کے اچھی selling کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی کنفیوزن اب نہیں رہی ہوگی اور اگر still کوئی confusion ہے تو آپ comments کر کے questions کا answers لے سکتے ہیں کوئی بھی problem ہو چائنا سے related چائنا آنے سے related چائے وہ work ویزا ہے چائے وہ business ویزا ہے study ویزا ہے کوئی travel کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے comment کر کے questions کے answer پوچھ چکتے ہیں اپنا قرار رکھئے گا اللہ حافظ